مووی کی شروعات میں ایک مہلہ کو ہم دیکھتے ہیں جس کا نام ایلوین ہوتا ہے اور وہ ٹیبل پر پڑے کچھ جاروری کاغذات دیکھ رہی ہوتی ہے اس کا ہسپنڈ اسے بار بار کچھ کہنے کی کوسس کر رہا ہوتا ہے یہ دونوں کپل حال میں ہی امریکہ رہنے آئے ہوتے ہیں اور ان کا اپنا لونڈری کا بزنس ہوتا ہے لیکن کچھ سمیں سے ان کا کام ٹھیک نہیں چل رہا ہوتا ہے اور اسی کارت انہیں حساب کتاب کیلئے بینک بلائے جاتا ہے دراصل ایلوین نے اپنا بزنس بڑھانے کیلئے بینک سے پیسے ادھار لیے تھے لیکن اس بزنس میں انہیں کافی سمیں سے لاگ نہیں ملہا تھا اور اسی وجہ سے بینک ان کے بزنس کو سنبھال لے جا رہا تھا کیونکہ بینک کا کہنا تھا کہ اگر وہ اپنا بزنس اچھے سے نہیں سنبھال پائیں اور پروفٹ میں نہیں لائیں تو بینک ان کا کام اپنے ہاتھ میں لے لے گا اگلے سنبھام ایلوین کی بیٹی کو دیکھتے ہیں جس کی ایک لڑکی سے بہت گہری دوستی ہوتی ہے لیکن ایولین اپنی بیٹی کے دوست کو پسند نہیں کرتی تب ہی وہاں پر ان کے ساتھ ایک بڑھا آدمی آتا ہے اور وہ ایولین کا پتا ہوتا ہے اور اس کے پتا نے ایولین کے شادی کے بعد اس سے رشتہ توڑ دیا تھا کیونکہ وہ ایولین کے لب مرے شادی سے ناخش تھے آخر کار کئی سالوں کی نراجگی کے بعد اپنی بیٹی سے ملنے آتے ہیں اور انہیں دیکھ کر ایولین بہت ہی خوش ہوتی ہے لیکن اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ پاپا کو مت بتانا کہ وہ لڑکی تمہاری دوست ہے اور نہ کیا پتا پھر سے ناراج ہو جائیں اگلے سنبھام دیکھتے ہیں ایولین اپنے ہسبنڈ اور اپنے پتا کے ساتھ بینک جا رہی ہے تب ہی اچانک سے ایولین کے ہسبنڈ کا صوبہ بدل جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی اور سما گیا ہے ایولین کا ہسبنڈ لپٹ کے کیمرہ کو اپنے کپڑے سے ڈھکنے لگتا ہے اور ایولین کے کان میں ملوتوٹ کی طرح دیکھنے والا ڈیوائس ڈالتا ہے اور ایولین سے کہتا ہے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے ایولین اپنے پچھلے جیون کو اس ڈیوائس کے مادھیم سے دیکھنے لگتی ہے جس سے وہ اپنا بچپن، دیوہ واس تھا اور اپنی شادی کی وجہ سے پٹا کو گسے میں دیکھتی ہے اور اسی ٹائم وہ اپنی بیٹی کو بھی دیکھتی ہے جب ایولین اس بیٹے ہوئے سمیے سے باہر آتی ہے تو اس کے پتی ویمن اس کاغج پر کچھ مہتپن چیزوں کو لکھ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سمیے بعد وہ مجھے چھوڑ دے گا اس کے بعد میں سب کچھ بھول جاؤں گا اس لئے بعد میں مجھ سے مت پوچھنا کہ میں نے تمہیں یہ کاغج کیوں دیا یہاں بول کر وہ اپنی واسطوی کی ستھی میں آ جاتا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ تینوں لوگ بینک عدیقاری کے سامنے ہوتے ہیں یہاں ایولین کا دھیان افسر کی باتوں پر نہیں بلکہ کاغج پر لکھی ہوئی باتوں پر ہوتا ہے جو کہ اسے کچھ سمیے پہلے ویمن نہیں دیا تھا پھر جیسے ہی ایولین کاغج پر لکھی چیزوں کو دیکھتی ہے وہ ایک کمرے میں پہنچ جاتی ہے ایسا اس کے کان میں لگے ڈیوائس کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے وہاں پر اس کمرے میں اسے ایک اور ویمن ملتا ہے اور وہ ایولین کو کچھ باتیں بتاتا ہے کہ میں دوسری دنیا سے آیا ہوں اور دراصل میں میں اس دنیا کے علاوہ اور بھی کئی دنیا میں ہوں اور میں ہر دنیا میں گیا ہوں اور وہاں سبھی ایولین سے ملا ہوں لیکن ایک بری خبر ہے کہ دکھی شکتی نے ایولین کو مار ڈالا ہے اور وہ تم کو بھی مارنے آ رہی ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ تمہیں مارنے آئے میں تمہیں سب سے شکتی شالی بنانا چاہتا ہوں اور کیول ایک تم ہی ہو جو وہ دوسٹ شکتی سے لڑ سکتی ہو اس بیچ ہم ایولین کو اس بینک ادھیکاری کے سامنے دیکھتے ہیں اور ایولین کو اس کمرے کے اندر بھی دیکھتے ہیں کیونکہ وہ خود وہاں نہیں گئی ہوتی ہے وہ ایک ہی سمیہ پہ دونوں جگہ پر ہوتی ہے پھر اسی سمیہ دنیا کا بینک ادھیکاری دوسری ایولین کو کمرے میں مارنے لگتی ہے اور جیسے ہی وہ ایولین پر حملہ کرتی ہے ایولین خود کو ادھیکاری کے سامنے پاتی ہے اس کے بعد یہ تینوں بینک سے جانے لگتے ہیں لیکن وہاں پر ایولین کو لگتا ہے کہ ادھیکاری اس سے مارنے آ رہی ہے تو ایولین اس کے چہرے پر خوشا مارتی ہے اس کے واجہ سے بینک ادھیکاری گارٹس کو بلا لیتی ہے تب وہاں پر ایولین کے پتی کے اندر ایک دوسری دنیا کا ویمنڈ آ کر اس کے دماغ کے اندر آ جاتا ہے اور اس کے واجہ سے اس کو ایک عجیب سی طاقت مل جاتی ہے اور عام سا دکھنے والا ویمنڈ اس گارٹس پر جوردار حملہ کرتا ہے اور انہیں مارنا شروع کر دیتا ہے لیکن ایولین اسے سب سچ بتانے کے لیے کہتی ہے پھر ویمنڈ اسے بتاتا ہے کہ اس دنیا کے باہر کی سبھی دنیا میں ہمارے الگ الگ روپ ہیں اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ خوش ہیں کہ جبکہ کچھ لوگ نہیں کچھ لوگ بہت امیر ہیں جبکہ کچھ لوگ بہت گریب کچھ لوگوں کے پاس دنیا کے عشیم شکتیاں ہیں جبکہ کچھ لوگ بہت ہی زیادہ کمجور ہیں میں جس دنیا میں آیا ہوں جس کا نام الفا ہے اور ہماری دنیا میں ایولین یعنی الفا ایولین نے باقی دنیا میں جانے کا راستہ خوج لیا ہے اس نے ایک ایسا راستہ خوج لیا ہے کہ کوئی بھی ویکتی دوسری دنیا میں جا کر اس کے من کے بھیتر سما سکتا اور اسے شکتیاں بھی لے سکتا ہے اس کا ارث ہے کہ منوش بہتیک روپ سے دوسری دنیا میں نہیں جا سکتا لیکن کیول اپنے اس وروق سے اس دنیا کے ساتھ جوڑ کر کچھ بھی کر سکتا ہے یہی کارنے کہ جب الفا ویمنڈ اس ویمنڈ کے دماغ سے نکل جاتا ہے تو اس کے بعد اسے کچھ بھی یاد نہیں رہتا اور پھر ویمنڈ آگے بتاتا ہے کہ الفا ایولین نے کسی پرکار کا پریوگ کی تھی جو اسفل رہا اور اسی کارن سے سب پریوگ ایک بری شکتیاں بن گئی جو الگ الگ دنیا میں ایولین کو مار رہی ہیں ہم اس بیچ اس بری شکتی اور ادھکاری کو دیکھتے ہیں جو ایک ایولین کو مار رہی ہوتی ہے کیونکہ اس بری شکتی نے ادھکاری کو اپنے ساتھ سامل کر لیا تھا ادھر وہ سب بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن تب ہی ادھکاری آتے اور گھائل کرتے ہو الفا ویمنڈ پر حملہ کر دیتی ہے یہ دیکھر ویمنڈ ایولین دوسری دنیا کی شکتی سالی ایولین کے ساتھ خود کو جھوڑتی ہے اور اس ادھکاری کو ہرانی کے لیے کہتی ہے لیکن کئی بار کوشش کرنے کے بعد بھی وہ سفل نہیں ہو پاتی الفا ویمنڈ کو لگنے لگتا ہے کہ شاید اس دنیا کی ایولین میں کچھ خاص نہیں ہے تورن ویمنڈ کے دماغ کو چھوڑ دیتا ہے ویمنڈ جب ہوس میں آتا ہے تو اسے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اسے یہ ادھکاری کیوں جان سے مارنا چاہتی ہے لیکن اس بات پر دھیان نہ دیتے ہو ایولین اپنے پتی کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے اگلے سن میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر سے ادھکاری سیڈیو سے کود کر ایولین پر حملہ کرنے کے لیے آتی ہے تب ایولین آخری بار کوشش کرتی ہے دوسری دنیا کی ایولین کو کنیکٹ کرنے کے لیے اس بار وہ ایک ایسی دنیا سے جڑتی ہے جہاں ایولین کمپو میں بہت اچھی اور وہ ایک فیموس ایکٹریس بھی ہے اور پھر اس کمپو ایولین کی شکتی کو خود سے جڑتی ہے اور اسے اپیوگ کرتی ہے اس ادھکاری کو ہرانے کے لیے یہ دیکھ کر الفا ویمنڈ واپس پھر ویمنڈ کے دیماغ میں آ جاتا ہے اور پھر وہ ایولین سے کہتا ہے کیونکہ تم نے اس ادھکاری کو ہرانے دیا اس لئے تمہیں مارنے کے لیے بری شکتی یہاں آئے گی کیونکہ وہ ادھکاری بھی اس کی ساتھی ہے بری شکتی نے ایک ایسا راستہ بنیا ہے جس کے سہارے وہ کسی بھی دنیا میں جا سکتی ہے اسے کسی بھی طرح کی ڈیوائس کی ضرورت نہیں وہاں پر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ دوست شکتی اور کوئی نہیں بلکہ ایولین کی بیٹی ہی ہوتی ہے اور اس ایولین کی بیٹی کے اندر آ کر ایولین کو مارنے آ رہی ہوتی ہے تب وہاں پر کچھ پولیس کرم ایولین کو گرفتار کر لیتے ہیں کیونکہ کچھ دیر پہلے اس نے کنفو سٹائل میں اس ادھکاری کو چوٹ پہنچائی تھی اس کے پہلے کی وہ پولیس ایولین کو اپنے ساتھ لے کر جائے وہاں پر ایولین کی بیٹی آ جاتی ہے یعنی کی وہ بری طاقت اور وہ پولیس والوں پر بھی حملہ کر دیتی ہے انہیں سماپت کر دیتی ہے پھر ایولین کو ختم کرنے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھتی ہے تب ہی ایولین پھر سے کنفو ایولین کو ساتھ میں جوڑ لیتی ہے اور خود کو ایسی دنیا میں پاتی ہے جہاں پر ہر کسی کی انگلیا ہارڈ ڈاک کی طرح ہیں اور اس دنیا میں ایولین اس افسر کی بہت اچھی دوست ہے اگلے سین میں ایولین اس دنیا سے واپس اپنی دنیا میں آتی ہے جہاں پر اس کی بیٹی اپنی ماں ایولین کو اپنی بنائی دنیا دکھاتی ہے اس دنیا میں جانے کے لیے کالا راستہ ہے جو اس نے بنایا ہوتا ہے تاکہ وہ اپنی ماں کو ساتھ میں لے کر جا سکے اور اپنا دکھ ختم کر سکے دراصل اس کی بیٹی نے پوری دنیا میں جا کر اپنے جدگی کو دیکھا جس کے وجہ سے اسے یہ پتا چلا کہ وہ کسی بھی دنیا میں خوش نہیں ہے اس لئے اسے اس ایولین کی تلاس تھی جو اس کی طرح دکھی ہو اور اس کے جیو میں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہونا چاہے کیونکہ ایولین ہی ہے جو اپنی بیٹی کے دکھ کو سمجھ سکتی ہے کہیں دور لے جاتے ہیں اس کے بعد جب ہم ان سبھی کمرے میں دیکھتے ہیں تب وہاں پہ ایولین کی بیٹی واسطوک ستیتی میں آ چکی ہوتی ہے اس لئے وہاں پر اس کی ماں اسے ٹیپ سے باند دیتی ہے تاکہ اس کے دیواغ پر بری شکتی واپس نہیں آ پائے اب جب ایولین کے الفا ڈیڈ کو پتا لگتا ہے کہ ایولین کی بیٹی میں بری شکت تو ایولین کے ڈیڈ اس کے بیٹی کو ختم کرنے کے لئے کہتے ہیں لیکن وہ ایسا نہیں کرتی جس کے بعد اس کے الفا ڈیڈ ایولین کی بیٹی کو ختم کرنے کے لئے بندوق نکالتے ہیں لیکن ایولین بندوق کے سامنے آ جاتی ہے یہاں دیکھ کر الفا ڈیڈ اپنے ساتھیوں کو وہاں پر بلا لیتے ہیں اور وہ آتے ہیں ایولین پر حملہ کر دیتے ہیں اس کے بعد ایولین خود کو کنپو ایولین کی شکتی اس کو خود کو جوڑتی ہے اور ان سے لڑنے لگتی ہے اور ان کا تعداد زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ایولین الگ الگ دنیا کے شکتی کو استعمال کرنے لگتی ہے اور انہیں ہرا دیتی ہے تب وہاں پر الفا ویمنڈ آتا ہے اور ایولین کو بتاتا ہے کہ کیول وہ ہی ہے جو اس دوس شکتی کو روک سکتی ہے تب ہی بری شکتی الفا ویمنڈ کو مار دیتی ہے اس کے کارر اصلی ویمنڈ الفا ویمنڈ سے سمپرک توڑ دیتا ہے اس بیچ اس کی الفا بیٹی وہاں پر آ جاتی اور ایولین کے ساتھ لڑنے کے لئے تیار ہو جاتی ہے دوسری دنیا میں بھی وہاں آپس میں نہیں بنتی ہے اس لڑائی کے بیچ میں ایولین کی بیٹی کو وہ کالی شکتی کی راہ دکھتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ وہ اسے مارنا نہیں چاہتی کیونکہ اس نے جو بھی ابھی تک ایولین کو مارے وہ سب بہت خوش تھے لیکن اس لئے میں چاہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ کالی شکتی کے اندر چلو اور اس دکھ بری زندگی سے چھوڑکارہ پالو پھر ایولین اس کالی شڑک کی اور بڑھنے لگ کیونکہ وہ سچ میں دکھی تھی اور یہ باتیں اسے دکھی بھی کرتی تھی اب کیونکہ ایولین دوسری دنیا میں جڑی ہوئی تھی اس لئے باقی کی سبھی ایولین نیراس ہو کر دوسری دنیا میں اپنے اپنے لوگوں سے دور جانے لگتے ہیں اور اپنے رشتے توڑنے لگتے ہیں اگلی سین میں ہم دیکھتے ہیں جو ایک پارٹیم ادھکاری کو انہیں کچھ اور سمیہ دینی کیلئے کہتا ہے تاکہ اپنا بیوصائے اچھے سے چلا سکے اور لاپ راپٹ کر سکے ادھکاری وہاں پر مان جاتی ہے اور انہیں کچھ اور سمیہ دے دیتی ہے یہ دیکھر ایولین کافی حیران ہوتی ہے مگر بینک سے سمیہ ملنے کی وجہ سے ایولین بہت خوش ہو جاتی ہے اور اس لئے جو بھی ایولین سے جڑے ہوتے وہ سب ہی خوش ہو جاتے ہیں جس سے رشتے پھر سے صحیح کام کرنے لگتے ہیں دراصل یہ سب اس لئے ہوتا ہے کیونکہ یہ سارے ایولین سے ایک دوسری سے جڑے ہوتے ہیں تو اگر ایک کی جندگی میں کچھ اچھا ہوگا تو دوسری کے جندگی میں بھی یہ اثر کرے گا آگے ہم دیکھتے ہیں اس دنیا کی ایولین کو اس کی بیٹی اس کالی راستے پر لے کر جا رہی ہوتی ہے اور وہ کالا راستہ اسے اندر کھیچنے لگتا ہے ایولین کی بیٹی اسی کے ساتھ جانے لگتی ہے حالانکہ ایولین اسے بچانے کی بہت کوسس کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ایسا کچھ کرنے سے روکتے ہیں ایولین وہاں پر ان سے لڑنے کے بجانے سبھی لوگوں کی فینٹسی پورا کرنے لگتی ہے ایسا اس لئے کر پا رہی ہوتے ہیں کیونکہ باقی سارے ایولین کے جڑے ہونے کی وجہ سے اس میں کافی طاقت آ گیا ہوتا ہے اور پھر اندر میں وہ بیٹی کو اپنے کالے راستے پر جانے سے روک لیتی ہے اور ایولین کی بیٹی اس سے کہتی اگر تم مجھے خوش دیکھنا چاہتی ہو تم مجھے چھوڑ دو اور مجھے اس کالے راستے پر جانے دو اس پر ایولین مان جاتی ہے اور اپنے بیٹی کو چھوڑ دیتی ہے اور اس کی بیٹی وہاں سے چلی جاتی ہے اب اس کی بیٹی اپنے ماں کی فیلنگز کو سمجھ جاتی ہے اور ایولین کے پاس آتی ہے اور اس سے مافی مانگتی ہے جس کی وجہ سے کالی دنیا جو کالی شکتیوں دورہ بنای گئی تھی وہ سب سماپت ہو جاتا ہے پھر ہمیں پورے پریوار کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں ایولین کی بیٹی بھی وہاں پر ہوتی ہے کیونکہ اس کی ماں کے ساتھ اس کا جھگڑا ختم ہو گیا ہوتا ہے اور وہ کالی دنیا میں پہنچنے سے پہلے واپس آ چکی ہوتی ہے یہ سبھی ساتھ میں بہت خوش ہوتے ہیں ایولین نے بھی اپنی بیٹی کے دوست کو ایکسپٹ کر لیا ہوتا ہے اور تب اس کا بزنس بہت ہی اچھا کام کرنے لگتا ہے کیونکہ ایولین ان چیزوں کے بجائے اپنے بیوسائے پہ زیادہ دھیان دے رہی ہوتی ہے